کوئی ہمارے نیچے کام کر رہا ہے ہماری دکان میں کام کر رہا ہے ہمارے بزنس میں ہمارے انڈر میں کام کرتا ہے خب آج کل غلام اور کنیز کا دور تو نہیں رہا لیکن کم سے کم اتنا تو ہے تو کیا کرنا چاہیے کہ ماہ مبارک میں تھوڑا سا اس کو آسانی دے تھوڑا سا اس کے لیے ہلکہ کر دے کام کو تو یہاں پہ نبی اکرام فرماتے ہیں اللہ اس کے حساب کو ہلکہ لے گا جس دن روز قیمت حساب لینے مالا ہوگا اور جو اپنے شر کو کم رکھے گا اس مہینے میں بعض لوگ ہیں جن کے اندر شرارت سوچتی ہے اور کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اس طرح کی حرکت اللہ اس دن جب وہ اس سے ملاقات کرے گا تو اپنے غزب کو روک لے گا جس نے اس مہینے میں کسی یتیم کا اکرام کیا تو جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی اس دن اللہ اس کا اکرام اور عزت کرے گا جو اس مہینے میں کسی اپنے رشتہ دار سے ناتے کو جوڑے گا اللہ جس دن بندے کے اس سے ملاقات ہوگی اس دن اس کی رحمت کے ساتھ اس سے اپنے رشتے کو جوڑے گا لیکن ہاں اگر کسی نے اپنے رشتہ دار سے ناتے کو توڑ دیا تو اللہ بھی اپنے رحمت کے رشتے کو توڑ دے گا اس کے ساتھ پھر اس کے بعد کہا کہ جو اس میں ایک مستحب نماز پڑے گا اللہ اس کے لئے آتش جہنم سے نجات کا پروانہ تحریر کرے گا اور جو اس میں واجب نماز ادا کرے گا اس مہینے میں ایسا ہے جیسے پچھلے مہینوں میں اس نے ستر واجب نمازیں ادا کی ہیں ایک نماز اس میں جو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود و سلوات بھیجے گا آپ لوگ سلوات بھیج بھیجے گا اس دن اللہ اس کے میزان کو بھاری کر دے گا جس دن میزان ہلکے ہوں گے جس دن انسان کا جب حساب و کتاب لیا جائے گا اور اس کے پاس آمال نہیں ہوں گے جو زیادہ سے زیادہ مجھ پر و میری آرد پر سلوات بھیجے گا اس مہینے میں اس دن اس کے میزان میں وزن پیدا ہو جائے گا اور جس نے اس مہینے میں ایک آیت قرآن کی تلاوت کی دیکھیں یہ بہت اہم ہے ومن تلا فیہ آیتم من القرآن کان لہو مثل عجل من ختم القرآن فی غیرہی من الشہور جو ایک آیت کی تلاوت کرے گا اس مہینے میں ایسا ہے جیسے اس نے بقیہ مہینوں میں پورے قرآن کو ختم کیا ایک آیت اور تیس باروں کو پڑھنا پورے باقی مہینوں میں ماہ مبارک میں صرف ایک آیت کی تلاوت اب ختم قرآن اگر اللہ ہمیں توفیق دے دے یا ایک سے زیادہ کی تحفیق دے دے تو کیا کہنا ایک آیت کے لئے پروردگار اس طرح سے فرما رہا ہے اس طرح سے ہمارے لئے رحمت رکھی ہے اس نے بس بات کو تمام کرو اے لوگوں اس مہینے میں جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اپنے پروردگار سے سوال کرو کہ تمہارے اوپر بند نہ کر دے اور جہنم کے دروازے بند ہیں اللہ سے سوال کرو کہ تم پر کھول نہ دے شیعتین و شیعتین و مغلولہ شیعتین جکڑے ہوئے ہیں فَسَدُوا رَبَّكُمْ اللَّهِ يُسَلِّتَحَا عَلَيْكُمْ اللہ سے دعا کرو کہ تمہارے اوپر شیعتین کو مسلط نہ کر دے پھر اس کے بعد امیر المومن نے سوال کیا فَقُمْتُو فَقُلْتُو میں کھڑا ہوں اور میں نے سوال کیا یا رسول اللہ مَا عَفْضَلُ الْعَمَانِ